دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں لوگ مستفید ہوئے ہوں گے لیکن کچھ غلطیاں اور ہیں چونکہ میں ہر سال حاجیوں کو قافلہ لے کے ہمارے ساتھ امسال بھی ایک سو بچاس حاجی ہیں جو نو دس جنگ روانہ ہوں گے تو ان کو لے کے جاتا ہوں تو آئے دن کچھ نہ کچھ چیزیں اسے دیکھنے میں آتی ہیں جو بڑی ہی عائل کی بات ہے اور معیوب چیزیں ہیں جو حاجی سے نہیں ہونی چاہیے ان غلطیوں میں سے پہلی غلطی جو ہماری خواتین ہیں کہ جب سفر حاج پہ روانہ ہوتی ہیں تو ہاتھ میں یہ مہدی مہدی لگانے والی کو بلائے جاتا ہے یہ مہدی کس کے ہاتھ میں لگائی جاتی ہے آپ کہاں جا رہے ہیں میں بھی بہنوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں مہدی لگانے کا تصور کس کا ہے دلن کا ہے نا اس کو سجایا جاتا ہے سوارا جاتا ہے اس کی دلن ہے دلن بن نہیں ہے لیکن آپ دلن بن کے نہیں جا رہی ہیں آپ ایک اہم فریدے کی ادائی حج بیت اللہ کے لئے جا رہی ہیں اور آپ کا ہاتھ یہ دستانہ بھی آپ حالت احرام میں نہیں پہن سکتی ہیں یہ جو مہدی نفس و نگار کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ زیب و زینت ہے اور زیب و زینت کا ادھار ظاہر کرنا یہ اجنیوی مردوں کے لئے درست نہیں ہے تو ہماری خواتین کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے دوسری غلطی جو ہمارے بات بجادے کرام سے ہمارے بھائیوں سے ہوتی ہے اس کا حج کا ڈھڑورہ پیٹھتے ہوئے چار تو عمرہ کیا تھا اور اب یہ دوسری بار بھی حج کے لئے جا رہا ہوں اور زندگی واقع نہیں تو پھر انسان اللہ جانے کا ارادہ ہے ڈھڑورہ مت پیٹھو اللہ کے لئے عمل اپنے اور اللہ کے درمیان لکھو تین عمرہ کیے ہو تیس عمرہ کیے ہو دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمالے سیطان بڑا حریص ہوتا ہے آپ نے تین عمرہ کیا تین لاکھ چار لاکھ خرج کر دیا تیس دن چالیس دن آپ نے لگا دیا لیکن اتنا کہنے میں سیطان نے سکنڈوں میں آپ کی نیکی ضائع کر دی ریاکاری ہوئی کی نہیں ہوئی تو اس عمل سے بچا جائے تیسری چیز ہماری خواتین جب وہاں پہنچتی ہیں اور ہمارے کتنے بھائی فرض نماز کے بعد چاہے مدینہ ہو یا مکہ ہو عام طور سے ہر فرض نماز کے بعد جنازہ وہاں ہوتا ہے سلام پھیرنے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ فوراں انسان سندھ پڑھنے سر کر دیتا ہے اور ہماری بہنیں جنازے کی نماز نہیں پڑھتی ہیں ہم کو یہ ہے کہ ہم کو تو جنازے کی نماز نہیں پڑھنی ہے تو سلام پھیرنے کے بعد چاہے مکہ میں چاہے مدینہ میں محجد نبی و محجد حرام میں تو آپ تھوڑا انتظار کر اناؤنسمنٹ ہوتا ہے السلام علمیت جنازے کی نماز ہے وہ مرد بھی پڑھیں خواتین بھی پڑھیں تاکہ آپ کو ایک اہد پہاڑ کے برابر سواب مل سکے اہد پہاڑ کے برابر سواب اسی طریقے سے ایک اہم غلطی جو خاص طور سے منہ ایام تشریف میں ہوتی ہے کہ کتنے حجاج اکرام ہیں جستاری کو کنکری ماری قربانی ہو گئی گئے توافع زیارہ کر لیا اور توافع زیارہ کرنے کے بعد اپنے ہوتل میں جاتے ہیں قربانی وغیرہ کا گوز کسی کو دیئے آ گیا وہ بریانی بنتی ہے وہ کھاتے ہیں وہ سوتے ہیں وہاں سے جھونتے جھانتے ہوئے وہ جب منہ پہنچتے ہیں تو پتہ چلا کہ تین بجے چار بجے نہیں فجر سے ایک گھنٹہ پہلے وہ کہاں پہنچ رہے ہیں منہ پہنچ رہے ہیں میرے دوستو یہ عبادت تھے یہ کھیل نہیں ہے آپ کو گیارہ بارہ کی رات اگر بارہ کو منہ چھوڑنے والے ہیں تو یہ راتیں آپ کو منہ میں گزارنے ہیں تو آپ بریانی کھانے کے لئے نہیں کہ عبادت کیلئے گئے ہیں آپ توافع زیارہ کر لیجئے ہوتل میں جائیے بڑا آرام فرما لیجئے اور وہاں سے آپ آئیے تاکہ رات کا اکثر ہستہ آپ کا منہ آپ کے خیمی میں گزرے تو اس کا خیال کیجئے اسی طریقے سے ہمارے بعض بھائی ہوتے ہیں جو توافع زیارہ کرنا ہے جب رخصت ہے آپ کے لئے کہ بھائی جائز ہے کسی وجہ سے آپ آپ تندرست ہیں آپ کے ساتھ آپ کی بہن ہے بیٹی ہے ماں ہیں خواتین ہیں مریض ہیں سنفے نادوک ہیں یا بہت بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو لگزری زندگی گزارنے والے ان کو چلنا نہیں ہوتا ہے وہ کھیچ کر کے لوگوں کے بیچ ان کو بھی لے جا رہے ہیں اور ان کی حالت بس سے بتر ہو جاتی ہے پیر میں چھالے پڑ جاتے ہیں تو اگر اس قسم کا معاملہ ہو تو آپ ڈیارہ بارہ تیرہ تاریخ اس کے بعد بھی توافع زیارہ کر سکتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ آدمی سمجھانے پر سمجھ جاتا ہے بعد میں مٹھا رہتا ہے اب جو لوگ تندرست تھے وہ چلے کے ہوئے بھائی توافع زیارہ نہیں کیے میں تو گیا میں تو یہ کر لیا اب یہ ان کو خیال آیا مغرب کے وقت آسکتے ہیں اب جا رہے توافع زیارہ کرنے کے لئے تو وہ بھیڑ کے تین گھنٹا چار گھنٹا تو تواف ملے گا ٹیکسی نہیں ملے گی ٹیکسی کا انزال کرنا ہے پتا چلا تھک تھکا کر کے وہ یہاں پہنچ رہے ہیں تو فجر سے کچھ دیر پہلے پہنچ رہے ہیں تو کیا ہے رات کا پورا حصہ یہ باہر گزر گیا تو یہ حرکتیں نہیں ہونے چاہیے اپنی طاقت اپنی کیپ سٹی کیا ہے وہ دیکھ کر کے یہ حج کے تمام آمال کیجئے اپنے آپ کو مشکت میں نہ ڈالیں یا اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو مشکت میں نہ ڈالیں اور چوتھی چیز ہوتی ہے کہ جو وہاں ٹوائلٹ ہوتے ہیں اس میں بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے تو آپ تمام حضرات کم از کم نماز سے آدھا گھنٹا پہلے حضور کرنا ہو قضاء حاجت سے فارغ ہونا ہو تو فارغ ہو لیے کہ جب لاشٹ میں آدمی جاتا ہے اور خاص طور سے اس کو پیشا پاکھانے کی حاجت پڑھ گئے اور امرجنسی میں ہے تو ہوتا کیا لائن لگی ہوئی ہے اب وہ جا کر کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے تو دوسرے لوگ تو ہم کو تخلیف ہوتی ہے اور اس میں تو تو مہمے کی نوبت آ جاتی ہے گالی گلوز کی نوبت آ جاتی ہے میں بے کوپ ہوں میں دکھتا نہیں ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں آ جائیں تو حج میں جنگو جدال نہیں کرنا چاہیے لڑائی چھوڑا نہیں کرنا چاہیے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے اس لئے کے لئے یہ چیزیں کی گئیں تو حج کا جو عجر و سوا ملنا چاہیے اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ایک غلطی جب انسان مدینہ منورہ پہنچتا ہے تو کتنے بھائیوں کو دیکھئے جب وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے جاتے ہیں تو زیارت کے لئے جب نکلتے ہیں تو الٹے پیر واپس ہوتے ہیں کیسے نکلتے ہو کیسے جانا چاہیے یہ گیٹ ہے تو ادھر سے ہم تلے جاں ایسے نا لیکن جا ہوتا ہے وہ وہ ایسے ایسے لوٹتے ہیں کیوں ایسا لوٹتے ہیں انٹے کہتے ہیں اگر ہماری پیٹ قبر رسول کی طرف ہو گئی تو اللہ کی رسول کی شان میں گستا کے لئے جناب آپ زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا احترام کرنے والے ہیں ذات کا یا صحابے کرام تھے بولو تو صحیح کون تھے صحابے کرام صحابے کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقام فرما جانے کے بعد ہزارہ صحابے کرام موجود تھے خلفائے عربہ موجود تھے بدری صحابی موجود تھے یہ تمام صحابے کرام کہیں کسی سے نہیں ہے کہ الٹے پیر لوٹے ہوں تو یہ عمل دلیل ہونی چاہیے غیر مشروع عمل ہے جس سے بچنا چاہیے ایسے ہی افسر خجاجے کرام کو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب دس تاریخ کو کنکری انسان بڑے سیطان کو مار دیتا ہے پربانی ہو جاتی ہے احرام کھل جاتا ہے تو اب اس کے بعد ان کی بعد حاجیوں کی طوفانیں بدتمیزی کو دیکھئے تو حیرت ہوتی ہے افسوس ہوتا ہے کہتے ہیں اب تو حج ہو گیا تو کوئی ادھر سموکنگ کر رہا ہے کوئی ادھر تمبا کو کھا رہا ہے کوئی ادھر خبکہ پی رہا ہے نماز ہو رہی ہے ادھر ایک خیمے میں ادھر جماعت کر ادھر خیمے ہو بیٹھے دو چار لو وہ پی ام اور سی ام بنا رہے ہوتے ہیں کہاں پہ یہ مینا خیموں میں حج تو ہو گیا کیا حج ہو گیا اب آزاد ہو گئے اپنے رب کی عبادت کیجئے رہا تک کہ تمہاری موت آ جائے مومن کبھی آزاد نہیں ہوتا ہے تو یہ جو آزادی کا تصور ہے یہ غلط ہے اس سے پہلے پنج وقتانمہ تمام چیزیں ہم لوگ تو رہتے ہیں جس ہوتل میں رہتے ہیں نیچے محجد کا انتظام ہے تو سیم وہی صورت ہوتی ہے جو صورت رمضان میں نمازِ عید کی ازائیگی کے بات ہوتی ہے نماز عید پڑتے ہیں نا اور اس کے بعد زہر میں اسی محجد میں آ جائیے تو ابھی کل کل نہیں ابھی چند گھنٹوں پہلے دس بارہ گھنٹہ پہلے عیشہ کی نماز میں کتنی بھیڑ تھی چوبیس گھنٹی پہلے کتنی بھیڑ تھی لیکن اسی محجد میں عید کے دن زہر کی نماز میں آئے کتنی لوگ رہتے ہیں تو ایسے جب حج سے فارغ ہونے کے بعد منا سے حاجی اپنے خیمہ میں لڑتا ہے تو وہ محجد جو ہے نیچے جائیے تو محجد دو تین سب ہیں باقی لوگ کہاں ہیں کھا رہے ہیں اور سو رہے ہیں اس لئے کی حج ہو گیا تو اگر یہ طریقہ خود جادِ کرام کا ہے تو اپنے حج کی خیر منائے اپنے حج کی خیر منائے اس لئے کی حج کی پبولیت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حج کے بعد آپ کی حالت میں چینجنگ آ جائے نماز میں سستی تھی کہہ لی تھی اسمو کر تھے جھوٹ بولنے والے تھے دگا دینے والے تھے وعدہ خلافی کرنے والے تھے جو کچھ بدعملیاں تھیں جب حج کر لیے ہو اللہ کا گھر دیکھ لیے ہو تو تمام چیزیں ختم ہونی چاہیے اگر نہیں ہوئیں اسی ڈگر پہ واقع ہو تو سمجھو کہ آٹھ لاکھ دس لاکھ جمعیہ بیوی خرج کیے گئے یہ پکنک میں خرج کر کے چلے آئے وہ حج تمہارا قرور نہیں ہوا ایک تنبیہ میں آپ لوگ کر دینا چاہتا ہوں وہ آخری تنبیہ ہے کہ بہت سارے لوگ حج کمیٹی سے جا رہے ہیں اور لوگوں نے قربانی کا پیسہ جمع ہی کر دیا ہوگا لیکن لوگوں نے نہیں جمع کیا ہوگا جب آپ ہوتل میں پہنچتے ہیں تو کتنے ایسے لوگ وہاں ہوتلوں میں بھونتے ہیں کہ حج صاحب قربانی آپ کی کرا دیں گے وہاں تو سات سو ریال میں ہم پانس سو ریال میں کرا دیں گے اور میں نے اپنی کانوں سے ایسے دجالوں کو حرم کے سامنے کھڑا ہوں اور سن نہ ہوں کہ کام کاج تو کچھ ہے نہیں آزاد بیجے سے ہیں حاجی لوگ آ رہے ہیں سو پچاسی مل جائیں گے تو اپنا کام بن جائے گا تو سستے کے چکر میں جس انسان کو آپ جانتے نہیں ہیں اجنبی انسان ہے اور آیا ہے ہوتلوں میں گھوم رہا ہے تو سستے کے چکر میں اپنا عمل ضائع نہ ہو وہ قربانی نہیں وہ جیو کی قربانی ہو جاتی ہے اس لئے آپ نے حجمشن کو دے دیا یا کوئی انسان جو قابل اعتماد ہو جس کو آپ جانتے ہوں اسی سے یہ کام اسی کے حوالے کریں ورنہ ہر قصو ناقص کے حوالے نہ کریں ورنہ وہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے اور وہ قربانی جو حج کے واجبات میں سے ہے وہ چیز نہیں ہوتی ہے اس کا اپنے خیال اس لئے میرے دینی بھائیوں یہ چند باتیں اس حوالے تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ تمام چیزیں اور یہ حجد تربیتی پروگرام جو دارالخیر فانڈیشن کو اسامنبرہ کے زیر احتمام کیا گیا ہے ممکن ہے کہ یہ اجتماع آپ تمام عاظمین حج کے لئے مفید ثابت ہو اور کتاب و سنت کی رسلی میں آپ تمام لوگ حج بیت اللہ کر سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام عاظمین حج کے سفر کو آسان فرمائے صحت و آفیت کے ساتھ رکھتے بھی مکہ مکرمہ پہنچائے اور حج کے ارکان و عاجبات آپ کی ادائی کرتے بھی محجد نبی کی زیارت اور دیگر وہ عامہ جن کی زیارت مشروع ہے ان کی زیارت کرتے بھی صحت و آفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ تمام عاظمین حج کو اپنے وطن واپس لوٹائے جزاکم اللہ خیر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں خزائے خیر دے کہ آپ نے اپنی گرم جوشی کا ثبوت دیا کہ ہم جا رہے ہیں حج کے لئے اور طریقے حج سیکھ کر کے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل میں برکتہ فرمائے اور حج کو حج مبروز بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دارالخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں